شروعات کریں گے اس خبر کے ساتھ جہاں قدرت کا کہہ رہے اور مصیبت شہر در شہر برپ رہی ہے کیسے شروعات اس تصویر کے ساتھ دیکھیں کتنی خوفناک اور رونگٹے کھڑی کر دینے والی یہ تصویریں سامنے آ رہی ہے جہاں اندوستان کے کئی راجوں میں مونسون اب تک کوہرام مچا رہا ہے اگز کا مہینہ تک اب بیتنے جا رہا ہے لیکن اس زوران مونسون کا کہہر نہیں تھما ہے پہاڑ سے لے کر میدان تک بھاری بارش سے کس طرح سے ہہکار مچا ہوا ہے تزدیق کرتی ہوئی یہ تصویر اس وقت آپ کے سامنے جہاں دیش کے کئی راجوں میں آفت ایسی آ رکھی ہے کہ بارش جو ہے وہ بربادی کا عالم لے کر آ چکی ہے چوترفہ مصیبتوں کا پہاڑ دیکھے کس طرح سے ان رودر روپ میں بھیتی ہوئی دھار سے نظر آتا ہے پہاڑ پر مچی تباہی کا سر میدانی علاقوں میں ساپ دکھائی دے رہا یہ چندگڑ کی تصویر ہے دراصل یہ توگاپول جہاں پر جل اسطر اس قدر بڑھ گیا اس قدر اپنے رودر روپ میں آیا کہ ایک کار سوار کچھ اس طرح سے پھنس گیا کہ اس کی جان پر ہی بن پائی جس کے بعد آس پاس کے کھڑے لوگوں نے رسی کی مدد سے اسے کسی طرح سے باہر نکالا اب راجستان کے سوائی مادوپور کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جہاں پر بہت تیز بارش کے بعد دیکھئے لوگوں کی مصیبت کس طرح سے بڑھ گئی ہے کل کچھ شہدھالو رن تھم بور کے جنگل میں ستر ترینیتر گنیش مندر گئے تھے لیکن مندر مارگ کے بیچ کی ندی میں پانی کا بہاو اتنا زیادہ ہو گیا کہ اسے پار کرنا خطرے سے کھالی نہیں رہا اس کی وجہ سے شہدھالو واپس آتے وقت راستے میں تیز پانی کے آنے کی وجہ سے جنگل میں ہی پھس گئے جو تصویر اس وقت آپ کے سامنے بھی اور جہنکاری یہ مل رہی تھی کہ چھے سے سات گھنٹے تک شہدھالو اس جنگل میں یوں ہی پھسے رہے شہدھالو کے جنگل میں پھسے ہونے کی خبر پر حالانکہ ونوے بھاگ ایکٹوی موڈ پر آیا جس کے بعد ونوے بھاگ کے کرمچاری موقع پر پہنچے جہاں انہوں نے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم کو بھی موقع پر بلایا جس کے بعد کسی طرح سے ان کی جان یہاں پر بچائی گئی جائپور کی تصویر دیکھ لیجئے بھاری بارج جس کے بعد کانوتا باندھ اوور فرو کس طرح سے ہو گیا اس کی بھی تصویر لیکن خبر یہ نہیں ہے خبر یہ ہے کہ چھے دوست فسل کر پانی میں گر گئے اس حادثے کا شکار ہو گئے وقت رہتے ایک لڑکے کو بچا لیا گیا لیکن پانچ لڑکوں کی ڈوبنے کی وجہ سے موت ہو گئی اس وقت یہ ندی جو ہے ان کے لیے موت بن گئی اور ادھر راجستان میں بھاری بارش کے بعد کئی زلوں میں بار جیسے حالات یہاں پر ہو گئے ہیں تصویر دیکھئے خود بخود یہ بولتی ہوئی تصویر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس طرح سے بھیانک حالات بنے ہوئے ہیں جائپور کے شہری اور گرامین علاقوں سے کئی تصویریں اب تک ایسی سامنے آ چکی ہے جو واقعی بتاتی ہے کہ زندگی پٹری سے اتر چکی ہے جائپور کے گرامین علاقے کے سامود حنوان مندر کی سیریاں اس وقت آپ کے سامنے تھی اور بھاری بارش کے بعد شملہ کے کئی علاقوں میں سڑکوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سڑک نظر نہیں آئے گی دیکھ لیجئے سڑک نہیں ہے بلکہ پانی کا وہ روڈر روپ ہے جو سیلاب بن کر یہاں پر ٹوٹ رہا ہے پانی کے سیلاب کی وجہ سے رہاگیر گھنٹوں تک انتظار کرتے رہے لیکن پانی کا یہ بہاو کم نہیں ہوا جس کے بعد آخر کار اپنی جان جوکھم میں ڈال کر یہ لوگ راستہ پار کر رہے ہیں یہ بے حد اس وقت ایسی استطی بنی ہوئی ہے جو قدرت کے کہہر کو بھی بتاتی ہے اور ساتھی یہ بتاتی ہے کہ اگر راستہ پار کرنا ہے تو کچھ اس طرح سے جوکھم یہاں پر لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ فیلحال نہیں ہے اب ذرا اونا میں بھی دیکھ لیتے ہیں جہاں سڑک پر سیلاب اومڑ آیا کچھ اس طرح سے اتنی تیز بارش ہوئی کی چاروں طرف جل پرلے دکھائی دینے لگا یہ دیکھئے اونا کی سڑکیں ہیں سیلاب آ گیا پیٹرول پم کے بیچ بار کا پانی اپنے پرچند ویگ سے گزرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس بھیانک منظر کو دیکھ کر وہاں سے گزر رہے لوگ سہم گئے اپنی گاڑیوں سے اتر کر اپنی جان بچانے میں جھڑ گئے اور ادھر بھاری بارش سے اونا زلے میں چاروں طرف تباہی کا خوفناک منظر دکھائی دیا کہیں لاکے دیکھیں کس طرح سے جل مگن ہو چکے ہیں لوگوں کے لیے گھر دکان سب کچھ یہاں پر مسیبت ہی بن گئی ہے کیونکہ گھر کے اندر پانی دکان کے اندر پانی بھاری نقصان لوگوں کو جھلنا پڑ رہا ہے اور جان پر کچھ اس طرح سے بن آئی ہے کہ ندی نالو کا اوپان اس قدر تیز ہو چکا ہے کہ چاروں طرف صرف اور صرف پانی کا یہ جل پرہار ہی نظر آتا ہے وہاں یہ ماچل پردیش کی بات کر رہے ہیں تو ناہن کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں سات لوگ ندی میں اچانک آئے بہاک کے بعد ایک ٹاپو میں فز گئے سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچی ٹیم نے سبھی کو سرکشت نکال لیا اس ریسکیو آپریشن میں زمین کی خدای کرنے والی مشین کا سہرہ لیا گیا لیکن ان تصویروں کو دیکھ کا سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس وقت ندی نالے ندیاں طلاب ہر کوئی جو ہے اوپان پر ہے ایسے میں اس طرف جانا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے کیونکہ ریسکیو ٹیم کے لیے بھی اس وقت کئی چنوٹیاں سامنے آ رہی ہیں موسیقی